نظر اتارنے کا کئی طریقے ہیں جو حدیث میں ہیں وہ بہتر طریقہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معوضہ تین کا ارشاد فرمایا یعنی قل اعوذ رب الفلق قل اعوذ رب ناس دونوں کو پڑھ کر دم کرنے نظر اتر جاتی ہے تین بار سورہ کوسر بھی کہا گئی ہے یا وہ ٹوٹکا ہوتا ہے کہ سات لال مرچے لے کے سات دفعہ اوپر گھوما کے ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر اس پر دم کر دیں اور چولے میں جلا دیں اگر اس پر نظر ہوگی تو دھانس بالکل بھی نہیں آئے گی تھوڑا ایک دفعہ اور دی عمل کر لیں حتیٰ کہ دھانس آنے لگے تو سمجھ لیں نظر اتر گئی ہے یہ کہتے ہیں کہ میری بہن نے ایک دوسرے امتحان کی تیاری کرنی ہے اور کالج والے چھٹی نہیں دے رہے تو کیا ہم جھوٹا میڈیکل سرٹیفیکیٹ بنوا کے چھٹیاں لے سکتے ہیں کہ نہیں دیکھیں امتحان دینا کوئی ایسی شرعی مجبوری نہیں ہے جس کی بنا پر آپ جھوٹ جیسے گناہ کبیرہ اور دھوکے جیسے معاملات میں پڑ جائیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ ومن غشہ فلعیسہ منہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے تو اس پر وعیدے ہیں کافر تک سے آپ جھوٹ اور دھوکے سے کام نہیں لے سکتے ہیں تو لہذا ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ جا کے ملیں ان سے ریکویسٹ کریں کہ بھئی ایکزیم دینا ہے تو چار دن کی ہے کچھتی بھی دن کی چھٹی دے دیں انشاءاللہ امید ہے کہ مل جائے گی اس طرح کے جھوٹ وغیرہ بولنے کی اجازت اس مقام پر نہیں ہوگی بہن کہتی ہیں کہ میرے باموں سے یہ بات نکل گئی تھی کہ مدرسے کے بچوں کو کچھ پکا کر دوں گی یعنی منت کو مان لی تو کیا بازار سے پکوا مانگا کر دے سکتے ہیں اور اگر یہ گلی کے بچوں کو کھلا دیں تو بھی منت پوری ہو جائے گی یا نہیں ہوگی تو جی بلکل ہو جائے گی کیونکہ کھلانا جو ہے کھانا کھلانا یہ فی نفسی ہی آپ نے اس کی منت مانی ہے اور مقام وغیرہ یا مخصوص افراد جو ہیں وہ مستثنہ ہوتے ہیں اگر آپ مدرسے والے بچوں کو نہ کھلائیں کسی اور کو دے دیں تب بھی ٹھیک ہے لیکن مدرسے کے بچوں کو دینا حفظل اور اولا ہے اور آپ نے کہا پکاوا دوں گی تو یہ چاہے آپ بازار کا لاکر دے دیں تب بھی آپ کی منت پوری ہو جائے گی